آپ کی دنیا جہاں بہت سی دوسری چیزوں پر ہے لکھیں گے لئے آپ دیان آپ کا میند رفت ہوگا اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو صرف ہاتھ آپ کے چلیں آپ کی نظر مجھ پر ہے کامی میند رفت جہاں اور بہت سی چیزوں پر ہے وہاں میرا خیال یہ ہے کہ قدرت نہیں کائنات کی بنیاد میں کہ جو بہت بڑا ایلیمنٹ انسر لکھا ہے وہ ہے محبت پیار سب سے پہلے درگی ہو جاتے ہیں بھائی طرح اللہ نے ہر چیز کو بڑا پیار سے بڑی محبت سے کوئی بھی چیز دیکھیں آپ کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھیں اس کی بناوٹ بتاتی ہے کہ اللہ نے اس کو بڑے پیار سے اتنی کمل ہے ہر چیز یا کائنات کا کوئی نظام دیکھیں کسی قسم کا کوئی بھی نظام دیکھیں تو آپ کو فتح چلے گا بہت محبت سے بہت پیار سے ہمیں بھی روزانہ اپنی زندگیوں میں محبت ملتی ہے پیار کرتا ہے ہم سے سب سے پہلے پیار ہماری ماں کرتے ہیں ہمارا باپ کرتے ہیں بہن بھائی کرتے ہیں اور یہ یاد رکھئے کہ ہر پیار کرنے والا ہر محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں جس سے پیار کر رہا میں جس سے محبت کر رہا وہ میری اس پیار کا اور میری اس محبت کا جواب بھی پیار اور محبت سے یعنی جب اللہ نے ہمیں پیار سے بنایا تو اب وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی جواب میں اس سے پیار کریں جب والدین ہم سے پیار کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں ان سے پیار ایک شاعر ہیں اردنہ بھی شاعری کرتے ہیں اور پنجابی پہ جلدہ تعلقہ مزہیہ کلام ہے ان میں ایک ان کے کلام کی خوبی یہ کہ ان کی نظموں میں سے ایک نظم ہے جو لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور اس سے غیرہ شوق سے وہ انہی کی آواز میں سننا چاہتے ہیں انہی کی آواز میں سننا چاہتے ہیں جس محفل میں بھی وہ جاتے ہیں جس مشاعرے میں بھی جاتے ہیں لوگ ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں فیلان اپنی نظم سننا چاہتے ہیں انور وصود ان کا نام ہے ٹی وی پہ کئی دفاع اور یہ نظم پڑھ چکے ہیں میں خود کی دفاع سن چکا ہوں بعض محافل میں ان سے ملتا بھی ہوں لوگ ان سے وہی فرمائش کرتے ہیں اس نظم کا نام ہے پنجابی کی ہے امگری کیا رہا ہے امگری کیا مطلب ہے امگری کا امگری کا مطلب ہے بڑے خوبصورت انداز میں وہ یہ نظم سناتے ہیں اور خوبی یہ ہے کہ نظم ختم ہونے سے پہلے لوگ رو بڑھ لوگ رونا شکریہ خود میں جتنی بار سنتے ہیں اتنی بار اپنے آنسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہو جائیں تو آسانی سے نہیں ہوتے ہیں اس نظم کا فلاسہ یہ ہے کہ ایک دیہاتی سکول میں ایک بچہ اپنے کلاس میں دیر سے پہنچتا ہے اور ان کے ٹیچر صاحب ماستر صاحب اس بچے سے کہتے ہیں کہ تم تو بڑے پنکچول بچے ہو کبھی لیٹ نہیں ہوئے سب سے پہلے آتے ہو آج دیر سے کیسے کیا ہوا کیا ہوا بچہ کہتا ہے سر مجھے اس بھائی نے اس بچے نے مجھے دیر کر لی تو دیر فرماتا ہے کہ نہیں اس نے کیسے دیر کروا دی یہ تو آج سب سے پہلے آئے اکثر یہ لیٹ آتا ہے لیکن آج تو یہ سب سے پہلے پہنچا ہے خود پہلے پہنچ گیا تمہیں کیسے دیر کروا دی بچے نے جواب دیا سر اس بچے کا گھر میرے گھر کے راستے پہ میرے گھر کے راستے پہ اکثر جب میں اپنے گھر سے نکل کر سکول کی طرف آتا ہوں تو اس کے گھر کے پاس سے پہنچ کر مجھے پتہ جلتا ہے کہ یہ ابھی سو رہا ہے یہ ابھی سو رہا ہے لیکن آج جب میں اسے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے اس کو نہیں دیکھا تھوڑا سا آگے آیا تو اس کی والدہ نے مجھے پیچھے سے آواز دی بیٹھا ادھرا میں نے اس کی والدہ سے ملا تو میں نے دیکھا اور دیکھ کر حیران ہوا کہ بیچاری کا بہت برا ہاتھ ہے بازو اٹھرا ہوا ہے ایک کپڑے کی پٹی گھلے میں جالی بھی ہے جس میں بازو کٹک رہا ہے بازو کسوارا دیا ہوا ہے سر میں جگہ جگہ چوٹوں کے نشانیں باپ بکھرے ہوئے موگر کچھ چوٹوں کے نشانیں کچھ نیل پڑے ہوئے کپڑے بھی ایک جگہ سے پھٹے ہوئے مہران ہوا کہ ان کا یہ حل کس نے بنایا اور کیوں بنایا وہ نے مجھے کہا بیٹا یہ میرے ہاتھ میں جو ناشتہ دھان ہے ناشتہ دھان سمجھتے لنچ باکس یہ لے جاؤ اور میرا بیٹا جو تمہاری کلاس میں پڑھتا ہے اسے جا کے دینا ذرا جلدی دینا اور اپنے سامنے کھلا دینا دیکھنا وہ تمہارے سامنے ہی کھائے اس میں دیسی گھی کے پرٹھیں دیسی گھی سے بنے ہوئے انڈے ہیں دیسی گھی سے پکا ہوا ساگے اس پر میں نے بڑے پیار سے ایک مکھن بھی دا اور اٹھموں کی اوپر ایک مکھن رکھا ہوا ہے اور دیکھنا تمہارے سامنے کھائے اور پھر مجھے کہتی ہیں جلدی کرو بیچارہ ابھی تک بھوکا ہو جلدی جا کرو جب میں لے کے چلا مجھے پھر آواز دی بیٹا ذرا تیز جانا قدم تیز اٹھانا میرا بیٹا بھوکا ہو اور جب تئیم کسی اور کام میں نہ پڑ جانا کسی اور کام میں میری بیٹے کو ناشتہ اپنے سامنے کرنا میں گرچت بڑا سب آگے آگیا تھا لیکن پھر واپس چلا گیا میں نے کہا خالدان مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ آپ کی حالت کیوں بنی ہے اور کس نے بنائی ہے انگر نہیں اس بات کو چھوڑو اور جلدی سے جاؤ 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 میری بیٹے کو جا کے ناشتہ کراؤ وہ بھوکا ہو میں نے وہ ناشتہ دان رکھ دیا میں نے کہا خالدان اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے تو میں یہ ناشتہ لے کریں گی جاؤں میں یہ ناشتہ لے کریں گی تو وہ کہہ لیں گی بیٹا تو مجھے مجبور کر دیا مجھے بتانے پر مجبور کر دیا ہے میرا یہ ہار میں نے اسی بیٹے نے کیا ہے جس کے لیے میں ناشتہ دیں گی آج صبح وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا آج صبح وہ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا یہ ہار کر دیا ہے مجھے اس حال کا دکھ نہیں ہے دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا ہے ہو گئے چلا گیا آپ ساری بات سن لی ہے نا پتہ چل گیا ہے نا تو جلدی جاؤ جلدی جاؤ اور میرے بیٹے کو ناستہ براؤ اور دیکھنا اپنے سامنے کرانا کیا بتا صبح والا غصہ بھی باقی ہو اور اس اگسٹلے میں ناشتہ ہی نہ کریں اپنے سامنے کرانا